بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ڈاکٹر مدسر فاقت ہے اور میں ایف سی پی ایس یورالوجی اور ایم آر سی ایس یو کے ہوں میں آج تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا ہمارے میڈیکل پروفیشن میں جو گائیڈنس ہے اس سے ریلیٹڈ میں بات کرنا چاہوں گا اور میں اس چیز کو اس پروفیشن کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ میں جب خود بھی ایک گریجویٹ ہوا اور اس کے بعد آنے والی جو پرابلم سے جو بھی مسائل تھے وہ میں نے فیس کیے اور اس کے بعد میں کچھ بہت ہی اچھے جو میرے استاد تھے ٹیچر سے ان کی گائیڈنس لے کے آج الحمدللہ میں اس لیول پر پہنچا ہوں کہ میں اپنے ایسی پی ایس بھی پورا کر چکا ہوں اور میں ایم آر سی ایس یو کے بھی کر چکا ہوں میں سپیشلی آج جن سے بات کرنا چاہوں گا وہ میرے کچھ ایسے دوست ہیں جو کہ فارنڈ مڈیکل گریجویٹس ہیں جو وہاں پر ایک ٹف انوائرمنٹ میں رہ کے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہ پاکستان میں آتے ہیں اور بیکاوز آف سم لیک آف گائیڈنس سپیشلی آہ ان کے جو فیلیر ریٹ ہے اس کی وجہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو پروپرلی گائیڈ نہیں کیا جاتا اس کی ریزن یہ ہے کہ نہ تو انہیں موٹیویشن دھی جاتی ہے نہ ہی انہیں پروپرلی گائیڈ کیا جاتا ہے وہ بیجارے کونسپٹس کے لیے ادھر ادھر بھڑکتے رہتے ہیں کوئی اچھے طریقے سے کونسپچول ان کو سٹڈی نہیں ملتی اور شاید اسی وجہ سے جو فیلیر ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے بٹ اللہ کا شکر ہے کہ اب لوگ آ رہے ہیں وہ محنت کر رہے ہیں اور دن با دن ان چیزوں کو بہتر ہو رہے ہیں ایک اور جو بہت بڑی ریزن جو میں سمجھتا ہوں کہ تیچر کا اور جو گائیڈ کرنے والے لوگ ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے درمیان بہت بڑا گیپ ہے یہ جو گیپ ہے اس کی ورہ سے بہت سارے سٹوڈنٹس اس اگزام کے پیٹر کو سمجھ ہی نہیں پاتے اور جو میڈیکل سائنسیز ہے اس کو بھی ایکچولی سمجھ نہیں پاتے ان کی ہیزیٹیشن خط نہیں ہوتی وہ بچارے بول نہیں سکتے انہیں کلاس میں کوئی بھی بات پوچھتے ہوئے بہت زیادہ الجن اور ہیزیٹیشن رہتی ہے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرا خیال تھا کہ جب تک ہم ان پر کام نہیں کریں گے ہم ان چیزوں کو کور نہیں کر سکتے اور اپنی اس لوگوں کو جو ہماری ڈاکٹر کمیلیٹی کے لوگ ہیں ہم اس میں ان کی بہت زیادہ مدد نہیں کر سکیں گے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہماری ٹیم نے اور ہم نے یہ ریسائٹ کیا کہ ہم کیوں نہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں تمام ڈاکٹرز کو تمام ایکزام سے ریلیٹیڈ ہر قسم کی گائیڈنس پروائیڈ کی جائے ہم نے یہ سٹارٹ کرتے ہوئے اور سپیشلی فوکس کیا کہ وہ لوگ جو باہر سے آ رہے ہیں اور ان کو یہاں پر آ کے پروپر گائیڈنس نہیں مل رہی اور ان کے فیوچر میں کانٹیبیوٹ کرنے کے لیے اور ان کی کامیابی میں کانٹیبیوٹ کرنے کے لیے ہم نے ایمز کے نام سے پلیٹ فارم بنایا اور جو ایمز ہے یہ الحمدللہ اب لاسٹ سیمن ایٹ یئر سے کام کر رہے ہیں ہم لوگ اور اچیورز انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنس اب ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے جس جو تقریبا انڈر گریجوئیٹ سے لے کے پوسٹ گریجوئیٹ تک کے تمام لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہم نہ صرف خالی پی ایم ڈی سی اگزامز بلکہ پاکستان کے تمام اگزامز جس میں پروف اگزامز ہیں ایف سی پی ایس پارٹ ون اگزامز اور انٹرنیشنل اگزامز جس کے ایم آر سی ایس ایم آر سی پی این پلیب ان تمام سے ریٹیڈ گائیڈنس جو ہیں وہ آجام پروائیڈ کر رہے ہیں الحمدللہ دو ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹس جو ہیں مختلف ہاسپیڈلز کے اندر کام کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اب ان کا فیوچر بھی سکیور ہے اور وہ اپنی فردر پروگریس کے لیے بھی ہمارے ساتھ انٹچ ہیں اور پھر ان کی کیریئر کانسلی اور موٹیویشن کے لیے ہمیشہ آویلیبل رہتے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہم اس کو دن بہ دن اور بہتر کریں گے اور انشاءاللہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں گے جو پوری ڈاکٹر کمیونٹی کے لیے ایک مثال ہوگا اور وہ تمام یہاں سے اپنی گائیڈنس کے مطابق اپنا فیوچر اور اپنی فردر جو لائف ہے اس کو سکسیسفل بنا سکتے ہیں بہت شکریہ